میرے نائن زیرو سے جو پریس کانفرنس ہوا جس طریقے کا پریس کانفرنس ہوا ہے اس طریقے کا پریس کانفرنس نائن زیرو سے جس طریقے سے ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں نہیں اس طرح کا لبو لے جائے اس طرح لے ایک سون کے ڈس کنیکشن کے اوپر اچھا میں اوکے 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 مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے میں نبیل قبول صاحب آپ کا کرنا چاہوں گے وصیم اختصر صاحب ہمارے ساتھ آئین پر رہیں گے اور پرویس خان صاحب میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا ہے یہ دے پریشر ٹیکٹیکس ہیں یہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں جی مفامت جاری ہے مفامت جاری ہے مفامت اگر جاری ہے تو پھر یہ لوگ کیوں مر رہے ہیں کون ہے جو لائن آرڈر خراب کر رہے ہیں میں ہم گونو ٹاک آباؤوٹ دی فیکٹ یہ جو وال چاکنگ ہوئی ہے اس حوالے سے بھی اور یہ جیلوں میں قیدیوں کے ٹرانسور چوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین اس کے بعد کوشش کریں گے کہ سن کے انفرمیشن منسٹر صاحب سے بھی بات کی جائے ویلکم بیک ناظرین پرویس خان صاحب یہ بتائیے گا میں آپ سے گفتگو جو ہے آپ کی طرف لاؤں گی آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کی گفتگو بھی سنی نبیل گبول صاحب کیا فرما رہے تھے وسیم اختر صاحب کیا کہہ رہے ہیں ابھی شرجیل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا میں ان کو بھی ویلکم کرنا جاؤں گی بہت بہت شکریہ آپ کا پرویس خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ جس دن یہاں خون کی ہولی کھیلی جاری تھی لوگوں کو مارا جارہا تھا فائرنگ ہو رہی تھی لوگ دھندھنانے پھر رہے تھے آپ لوگ کھانے کھا رہے تھے اور اس وقت آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹس کہاں تھی اس وقت آپ کا دکھ اور درد کہاں گیا کراچی کے لیے اور انہوں نے ایک اور بات جو اہم کی وہ یہ کی کہ انہوں نے کہا کوئی ایسی تیسری قوت ہے جو آپ کو اور ان کو یعنی کہ ایم کیو ایم کو اور این پی کو لڑانا چاہتی ہے اور اس لڑائی کے بعد فائدہ اٹھانا چاہتی ہے آپ اس آرگیومنٹ سے اگری کرتے ہیں جیسمن جس صاحب کو آپ نے اس سائٹ پر بٹھا رکھا ہے وہ شدت جذبات میں شاید بہک گیا ان کی زبان بھی لڑکھڑا گئی ہے وہ سمجھ نہیں رہے کہ وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں اور وہ سنجیدگی کی جو فقدان ہے ان کی گفتگو میں اس کی طرف ہی میں ان کی یاد دلانا چاہ رہا ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک پارٹی کو سیاسی ٹولا کہہ دینا ایک ایسی پارٹی کو جو اسی سال سے سیاست کر رہی ہے اور ایک ایسی پارٹی کے مقابلے میں جس کی بنیادی لسانیت پر آئی ہے جس کا نام ہی متحدہ مہاجر قومی مومنٹ رہا ہے جس نے ہمیشہ آمیروں کی کوک سے جنم لی ہے جس نے پروان چڑھے آمیروں کی گوت سے پروان چڑھئے آج وہ ایک تیر سے دو شکار کھیلنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی نیو سینس ویلیو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اقتدار میں نہیں ہوتے اگر ہم اقتدار میں جائیں گے تو ہم کراچی کے امن کو تباہ کر دیں گے یہ سب چی پولیٹکس ہیں اور یہ ایک دعوے ناجائز کے طور پر وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور میں یہاں پہ آپ کو دعوے سے کہہ دوں کہ یہ پارٹی حضب اختلاف میں کبھی رہی نہیں ہے یہ صرف ہتکنڈے استعمال ہو رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو راضی کیا جائے ان کو وزارتیں دی جائیں اور ان کو وہی عہدے دیے جائیں جن کے یہ عادی ہیں یہ کراچی کی جو صورتحال ہے یا جو کمیشنری کی بات ہو رہی ہے یا جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے یہ ایسی پارٹی ہے کہ یہ ایک حضب اختلاف میں رہنے کے قائل ہے ہی نہیں یہ کراچی کی سیاست میں اپنا دعو چلانا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پارٹی پہ یہ لزام لگا دینا اور ایک ایسی پارٹی پہ جس پارٹی نے ان کو ہمیشہ ان کی حصیت تسلیم کی ہے جس پارٹی نے ہمیشہ کراچی کے امن کے لیے بہت بڑا ایک کام کیا ہے اب آپ یہ بتائیے کہ ہماری ایک پولٹیکل پارٹی ہے اور اس کو یہ ٹولا کہہ دے رہے ہیں کتنی غیر سنجیدہ گفتگو ہے بھئی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ لوگوں کو آگے آنا چاہیے پہلا تو ان کو یہی پتہ نہیں کہ کس پارٹی سے میرا تعلق ہے پہلا تو ان کو یہ معلومات حاصل کر کے آ جانا چاہیے کہ میرا کس پارٹی سے تعلق ہے یا ان کا کس پارٹی سے تنازہ چل رہا ہے جس شخص کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ وہ کس سے گفتگو کر رہا ہے تو اس کو گفتگو کا رنگ ڈھنگ یہ تو سیکھ کے آنا چاہیے کراچی اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ کراچی پہ ان کی اجارہ داری قائم ہو جائے گی یا کراچی کو وہ اپنا سٹیٹ تسلیم کر لیں گے یہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں کراچی میں جتنی قومیں رہ رہی ہیں ان ساری قوموں کو ان کا حق تسلیم ہوگا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ایک اکثریت کے دباؤ پر یہ کراچی کا امن قائم کرنے میں یہ اتنا بڑا پرابلم بنائیں گے یہ غلط جگہ پہ کھڑے ہیں پرویس خان صاحب میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں چلے ٹھیک ہے اگر یہ اتنے پرابلمیٹک ہیں یہ اتنا پرابلم بنا رہے ہیں یہ ساری سازشیں بھی یہی کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ حکومت میں آنے کے لیے بھی کر رہے ہیں تو چلے ٹھیک ہے میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا چیف منسٹر اور ہوم منسٹر کے پاس رینجرز بھیجنے کے اختیارات نہیں تھے پھر سو لاشے گرنے کا انتظار کیوں ہوتا رہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رحمان ملک جیسا ایک آدمی جو کراچی کے امن میں بلکہ سارے ملک کے امن میں اس نے کوئی پارٹ ادا نہیں کیا اس کو بھی مصطفی ہو جانا چاہیے وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ بلک کا ایک وزیر داخلہ رہے ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ کراچی کے امن میں حکومت نے بہت بڑی غلطی کیے کمیاں ہیں کراچی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کبھی ہم ہم یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ نے بنا پارٹ ادا نہیں کیا گورنمنٹ نے بھی لوگوں کو تحفظ نہیں دیا نہتے ہمارے پاکستانیوں کو تحفظ نہیں ملا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہم گورنمنٹ کو تو ٹھیک ہے جو کچھ ان کی کمی ہے لیکن ہم پر بھی تو کوئی ذمہ داری آئد ہوتی ہے سیاسی پارٹیوں پر بھی تو کوئی ذمہ داری آئد ہوتی ہے ہم نے اسے ذمہ داری کو برداشت کیا ہے ہم نے خود کو اس کا اہل ثابت کیا کہ ہم وہ ذمہ داری برداشت کریں ٹھیک آپ نے کہا ذمہ داری کی بات کی اور آپ نے کہا کہ آپ حکومت وقت کو بھی الزام دیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی ناکامیاں ہوئی شرجیل صاحب شرجیل نے بہت شکریہ میں جوائن کرنے کا انفرمیشن منسٹر پاکستان پیپلز پارٹی شرجیل صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا جو نیٹ ریزلٹ ہے یہ کیا نکلے گا مطلب ہے انفورچنٹلی ہم آگے جانے کی بات کر رہے تھے دل ملانے کی بات کر رہے تھے اختلافات کے باوجود اکٹھا چلنے کی بات کر رہے تھے مفامت کی بات کر رہے تھے اچانک گاڑی پٹڑی سے ایسی اتری کہ اب اتری یہ چلی جا رہی ہے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر شہر میں سو لوگ مر جاتے ہیں تو یہ حکومت وقت کی ناکامی ہے شکریہ جسمین کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا ٹائم میرے دو دوستوں اور نہیں لیا ہے اتنا ہی ٹائم مجھے ملے گا تاکہ میں اپنا کمپلیٹ رپلائے کر سکوں گا جو جو چیزیں میں نے یہاں پہ اس پروگرام میں سنی ہے آج کے دن میں تب سے پہلے میرے دوستوں نے اعتراض کیا کہ میرے گھر پہ کوئی کھانا تھا یا اشائیہ تھا بلکل میرے گھر پہ اشائیہ تھا اور اس اشائیہ میں کراچی کی بڑی بڑی پارٹیز عوامی نیشنل پارٹی سنی تحریک جماعت اسلامی فنکشنل مسلم لیگ مسلم لیگ کاف اور دیگر جماعتوں کے دوست مدو تھے اور اس دن جو ہے کراچی کے حالات پہ گفتگو ہوئی اگر کسی کو ہماری یہ ثقافت ہے جس رہاں نے لوگوں کو ویلکم بھی کیا ہے اگر کسی کو اپنے گھر بلائے جاتا ہے اور کھانے کے وقت پہ کوئی آپ ٹائم دیتے تو ان کو کھانا اکلا جاتا ہے اس میں میرے خیال ہے کسی دوست کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے یہ سرکاری کھانا نہیں تھا میرے ذات کی خرچے کا کھانا تھا دوسری بات کہ کچھ دوستوں نے اور باتیں کی کہ جیل میں جو قیدی ہیں ان کو شفٹ کیا گیا ہے یہ ایک روٹین کا پروسس ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سندھ میں جتنی بھی جیل ہیں ان میں ان کی کیپیسٹی سے زیادہ قیدی ہوتے ہیں تو ان کو مختلف جگہات پہ شفٹ کیا جاتا ہے لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہہ دی میرے جس طرح دوستوں نے بتایا ہے کہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے کسی پارٹی سے نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جو کہہ رہے ہیں اب میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کی کہا ہم مجھے پھر انٹریپٹ نہ کریں نہیں آپ نے کہا نا کسی کی تو کسی سے میں نے کہا اس کو تو کلیریفائی کر دوں نا قومی مومنٹ نے کہا کہ ان کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان ساڑھے تین سال میں جب مفاہمت کی سیاست کا نعرہ لگا ہے تو یہ دعوے کے ساتھ کہ ہم نے کوئی بھی سیاسی قیدی ہمارے پاس آج جیل میں نہیں ہے چیک لیکن اگر یہ قیدی ہیں تو تس کا مطلب تس حکومت سے پہلے ہیں اگر تس حکومت کے قیدی ہوتے تو یہ لوگ ہمارے دوست ہمیں جو کور کمیٹیز میں کہیں بتا دیں کہ آپ نے ہمارے سیاسی لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے کہیں تو اعتراض ضرور اٹھتا کسی کور کمیٹی میں کسی پلیٹ فارم پر کسی ان کی پریس کانفرنس میں یہ بات نہیں آئی کہ ان کے کوئی سیاسی قیدی ہمارے پاس ہیں اور اگر ان سے پہلے کی حکومت میں ہے تو اس سے پہلے گیارہ سال میں یہ حکومت میں رہے ہیں ہم نہیں رہے ہیں تو اس کا مطلب یا تو اتنے پرانے قیدی ہیں اگر یہ اس دور میں جتنے بھی قیدی ہیں یا جن کو ٹرانسفر کیا گیا جس میں سولت مرزا جو کہ فاسی کے فاسی گارڈ کا ملزم ہے اور جو کیسی کے ایم ڈی کے قتل میں ملوستہ اس کی بیوی نے جو ہے وہ وٹنس میں بتایا تھا کہ ہاں اس کو میں نے دیکھا تھا اس نے میرے اسمنٹ کو مارا ہے اس کو فاسی سزا ہے اس کو شفٹ کیا گیا ہے اور لوگوں کو جو شفٹ کیا گیا وہ سارے ٹارگٹ کلرز ہیں یا تو پھر یہ ٹارگٹ کلرز جو ہیں جس کو پہلے یہ ڈس اون کرتے ہیں کہ یہ ہماری پارٹی سے تعلق نہیں تھا اور آج جن لوگوں کے لئے بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کو شفٹ کیا گیا ہے یا تو پھر اس کو آجی اون کر رہے ہیں کہ یہ ان کی پارٹی کے ہیں چونکہ سے پہلے تو متعدہ قومی مومنٹ ہمیشہ یہ انسٹانس رکھا تھا کہ ہمارا کوئی بھی سیاسی قیدی ہمارا کوئی بھی ٹارگٹ کلرز سے واسطہ نہیں ہے جتنے لوگ پکرے گئے ہیں وہ ٹارگٹ کلرز ہماری پارٹی کی نہیں ہے اچھا شایل صاحب سوال بھی تو سن لے میں آپ کو کل بھی پوری سنننی بڑھے گی میں آپ کو کل بھی پوری سنننی بڑھے گی بھائی آپ سنا دیں ٹارگٹ کلرز ہم نے شفٹ کی ہیں یا تو کوئی اون کرے کہ یہ کس پارٹی کی ٹارگٹ کلرز ہیں ٹارگٹ کلرز آپ نے شفٹ کی ہیں آئیسولیشن میں جو قیدی رکھے ہیں وہ ٹارگٹ کلرز ہیں جی آج اب دوسری بات سننیں آفاق احمد کی ملاقات پہ اتراز ہوا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آفاق احمد ایک سیاسی لیڈر ہے اس سے پہلے اس کے ساتھ آمیر خان صاحب تھے ان سے بھی ان کے اختلافات تھے آمیر خان صاحب تو معافی مانگے ان کے پاس آ گئے کہ جتنے قتل ان کے پارٹی کے دوستوں کے ہوئے لیکن جتنے ان کی پارٹی کی دوستوں کے ہوئے اسے قتل ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے صاحب کتاب ہے لیکن آفاق احمد سے ایک تو ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی اس نے مجھے پتا نہیں لیکن اگر کوئی ملاقات ہوئی اس میں کون سے بری بات ہے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں شاہ محمد قریشی صاحب ہمارے بہت موزوز لیڈر نے پارٹی کے پارٹی نے وہ کیمنٹ میں نہیں ہے انہوں نے پارٹی کے خلاف جب انہوں نے بیانات دینے شروع کیے تب متعدہ کومی مومنٹ نے نائنز دور پر ان کا بڑا پرتفاق استقبال کیا نہیں تو آپ ایک دوسرے سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں کیا چاہتے کہ ہیں آپ مزید تلخیوں کو بڑھانا چاہتے ہیں میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں جسمیل صاحبہ پروگرام کسی کی فیڈنگ پہ نہیں چلتا پروگرام بھی نیوٹرل اینکر چلتا ہے تو میں آپ سے کیا میں نے آپ سے کونسا نون نیوٹرل سوال کر دی ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ کیا آپ لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں جس طرح آپ گورنمنٹ پہ تنقید کر رہی تھے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں پروگرام ہمیشہ ہمیشہ اچھا ہنگ کرو تو کس پہ گورنمنٹ پہ تنقید نہ کرو تو کیا اپوزیشن پہ تنقید کرو آپ کو پورا ہاں کے گورنمنٹ تنقید نہیں لیکن کسی سے نوٹس لے کر پروگرام نہیں ہوتے پروگرام ہمیشہ جو ہے وہ نیوٹرل طریقے سے ہوتے ہیں تو اس میں کونسا ہم نے نون نیوٹرل پروگرام کی آپ مجھے بتائیں آپ کے تین لوگ تو آپ کی طرف سے شامل ہیں آپ خود شامل ہیں نبیل گپول صاحب شامل ہیں این پی والے شامل ہیں اینکیو ایم والے تو ہیں بھی نہیں اس وقت موجود نہیں آپ دیکھیں یہ تو تین دن کی بات اس سے پہلے کیا آپ کو پتا نہیں تھا بلکل پتا ہے اس سے پہلے اب میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا میں وہ لینگویج جوز نہیں کرنا چاہتا جو میرے دوسرے دوست استعمال کر رہے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں سے پوزیٹو میسے بھیجنا ہے ہمیں نیچے کی عوام کو آپس میں لڑوانا نہیں ہے آپس میں محبت کا پیغام دینا ہے اس لیے میں وہ ماضی کی تلکشی والی باتیں نہیں کر رہا لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جو فیکٹ ہیں اور جہاں پہ ہمارے دوسرے کہا کہ حکومت لڑا رہی ہے حکومت کوئی نہیں لڑا رہی حکومت امن کرانا چاہ رہی ہے حکومت کا کام ہے امن کرانا کونسی حکومت چاہ گی کہ اس کے دور میں لوگ مرے اور اس کی بدنامی ہو اوکے شرجل صاحب اب وقت بالکل خدا ہے میں اس ٹاپک کو دوبارہ کل انہی مزید گیس کے ساتھ ناظرین کنٹینیو کروں گی بیکنز ٹائم وز بیری لیمیٹیڈ اور باتیں بہت ساری ہیں کرنے کی البتہ چورجل شجاہ صاحب نائن زیرو گئے ہیں دیکھنا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے کیا مفامت جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہے یا نہیں بہت بہت شکریہ مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ